اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ناہیدہ خادری اینار کی ٹیڈی فور نیوز سے آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص خبر پنجاب کے رہنے والے پارس اوفیشل نامی ایک گیمنگ یوٹیو پر پر ہوا جان لیوہ حملہ پارس کی تقریباً آٹھ لاکھ فالوور سے پارس کا کہنا ہے کہ کچھ گیم پاپلارٹی کو لے کر پارس نے ایک بیڈیو بنایا تھا اسی ویڈیو کو لے کر ایک شخص نے اپنے آٹھ دوستوں کے ساتھ پارس کی گھر میں گھس کر پارس پر اور اس کی ماں پر جان لیوہ حملہ کیے اس واقعے کے بعد پارس نے پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس سے انصاف کی مانگ کیے دیکھئے یہ ریپورٹ ہیلو گئی سواگت ہے اس وقت ایک اور نئی ویڈیو میں آج میں آپ کو مجھے بارے میں بتانے جا رہوں گے ایسا کیا ہوا میں ویڈیو بنا کیسے رہو وہ جنہی بتا بٹ آپ تک یہ بات پہنچاری جروری تھی میں بچوں گا کہ نہیں مجھے یہ بھی نہیں بتا ہے کیونکہ میرے سب بہت برا ہوا ہے اور اس ویڈیو کو پنجاب پولیس کیجریوال مہدی سرکار ہر جگہ ٹویٹر پہ جرور شیئر کرنا ہے تاکہ جلدی سے جلدی ایکشن لیا جائے جلو نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے آپ کو بتا ہوگا تھوڑے دن پہلے میں نے ایک پوپلیٹی کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی پوپلیٹی میں کیا چیزیں چل رہی ہیں اور میں نے فیکٹ رکھے تھے جو رکھنے تھے اور اس ویڈیو سے کسی کو برا لگ گیا میں نے کسی کو گالی نہیں دی کسی کو فالتو نہیں بولا میں نے صرف فیکٹ رکھے تھے وہ کسی کو برا لگ گیا اس نے مجھے فون کیا جس کا نام تھا ڈاکو ڈاکو نے مجھے فون کیا میں سانس میں نہیں لے پا رہا ہوں دیکھ لو میرے ناکھ کی پوری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں یہاں سرجری ہوئی ہے میرے آنکھ کے اندر چوٹ لگی ہے میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے میرے پیٹ میں بہت چوٹ لگی ہے میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے میں کس طریقے سے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ تک پہنچا رہا ہوں مجھے ہرے پتا بٹ آپ سبھی اگر سپورٹ کرو گے تو مجھے انساب ضرور ملے گا میرے پوپ لیٹی کے اوپر ویڈیو منائی تھی ڈاکو کو بورا لگا ڈاکو نے میرا نمبر کہیں سے نکلوا کے مجھے فون کیا اور مجھے گالیا دینے لگ گیا فون پہ اور میں نے اس سے بولا بھائی کیا چاہتے ہو تو اس نے بولا میں نے تر سے ملنا ہے تو مجھے اپنے ایڈریس دے میں تجھے آ کے بتاتا ہوں میں کیا چیز ہوں اور اس نے مجھے ڈرگانے اور دھبگانے کی پوری کوشش کی تو مجھے لگا بھائی فون پہ ڈرا رہا ہے کونسا ہی آ جائے گا گھر پہ ہے ن تو میں نے اس کو بولا بھائی یار کیا مچیور بن کے بات کر لے تھوڑی سی بچوں جیسی باتیں کر رہا ہے میں نے تجھے کچھ فالتو بولا نہیں تو مجھے گالیاں دے رہا ہے اتنی بات ہوئی میں نے اس کا فون کاٹ دیا پھر اس نے کافی سارے بندوں سے میرا ایڈریس نکلوانے کی کوشش کی اور میرا ایڈریس نکلوایا اور اس کے بعد اس نے کیا کہ آپ مجھے نہیں پتا بات آج پرسو کی بات بتا رہا پرسو ڈاکو نے مجھے دھمگی دی تھی اور آج میرے گھر پہ صوبے چھ وزے میں سو رہا تھا کوئی گیٹ کھٹ کھٹ آتا ہے ممی گیٹ پہ جاتے ہیں ممی پوچھتے کون تو وہ بولتے پارس سے مل لائے تو ممی وہ لگا چلو کوئی دوست ہوگا ممی نے گیٹ کھول دیا ان سب کے پاس ہتیار تھے لوہے کی روڑ تھی اور آٹھ بندے آئے تھے وہ سیدھا میرے کمرے میں آئے میری ممی کو دھکا مار کے انہوں نے گرا دیا اور وہ مجھے پاگلوں کی طرح مارنے لگ گئے میں اٹھا میں نے ان سے پوچھ رہے کی کوشش کی بھائی ہوا کیا بات تو بتاؤ وہ کچھ نہیں بول رہے ایک بندہ ویڈیو بنا رہا تھا باقی سب مجھے مار رہے تھے مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آیا میں ادمرہ ہو گیا ایک طرح سے بھیہوشی ہو گیا بھئی اتنا مارا انہوں نے اتنا مارا مجھے میرے ہاتھ کی ہڈی میرے پیر کی ہڈی میرے ناک کی ہڈی میرے شریر میں اتنے سارے جکھب ہو گئے ہیں بھئی بہت مشکل سے ویڈیو منا رہا ہوں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں مجھے آپ سب ہی کے سپورٹ کی ضرورت ہے جتنے چینل ہیں نیوز والے سب کو یہ ویڈیو ٹیک کرو اور خاص کا ٹویٹر پر یہ ویڈیو شیئر کرو سب لنک شیئر کرو مہدی سرکار کو کیجریوال کو اور پنجاب پولیس کو کیونکہ میں پنجاب سے ہوں میں نے اس کے خلاف پنجاب پولیس سے بات کی ان کا کوئی اچھا ریسپونس نہیں آیا وہ بولتے کہ ہم کر رہے ہیں تحقیقت کر رہے ہیں بھٹ کوئی میرا حال چل پوچھنے نہیں آیا کوئی پوچھتاچ نہیں کچھ بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر چاہو گے تو مجھے جرور انصاف ملے گا اور جو آٹھ بندے مجھے مارنے آئے تھے وہ گاڑی پہ آئے تھے دو بائٹ تھی ایک ایکٹیوہ تھی اور سب کے پاس ہتیار تھے جو مجھے بچانے آرہا تھا اس کو بھی بھگا رہے تھے بول رہے تھے ہم تمہیں بھی ماریں گے ہمارے پاس ہتیار ہے اگر کوئی آگے آیا تو جان سے مار دیں گے دھمکی دے رہے تھے اور میں میں مجھے نہیں پتا اس ویڈیو کے بنانے کے بعد میں بچوں کا کی نہیں کیونکہ بہت زیادہ چوٹے لگی ہیں سانس بھی نہیں لے پا رہا ہوں موہ سے سانس لے رہا ہوں کچھ کھا نہیں پا رہا ہوں اور بہت زیادہ سیریز کنڈیشن ہے اور ابھی وہ دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں دو آئیڈیا بٹ ابھی میں اپنے اس والے گھر سے کئی اور شیفٹ ہو رہا ہوں سیفتی کے لیے بٹ آپ کے پیار اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ شیئر کرو ہر نئے اس چینل پہ ہر بندے کے پاس یہ ویڈیو جانی چاہیے تاکہ مجھے میرے کو وہ ملے کیا کہتے ہو اسے انصاف ملے پلیس اتنا کام آپ کر سکتے ہو سب کو بتا ہے میں کیسا ہوں آج تک میں نے کسی کو کچھ بورا نہیں بولا کچھ بورا نہیں کیا آپ کا پیار اور سپورٹ چاہیے بس باقی ملتے ہیں اگر بچے تو